بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کلاسیکل لیکٹرو ڈائنمکس کی پلی لسٹ میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریڈیشن فرم اوسیلیٹنگ ڈائپول اور اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے ریٹارڈڈ سکیلر پٹینچل اور ریٹارڈڈ ویکٹر پٹینچل ڈرائیو کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریڈیشن فرم اوسیلیٹنگ ڈائپول تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اوسیلیٹنگ ڈائپول ہوتا کیسا ہے تو کنسیڈر کریں کہ ہم دو سیلنڈرکل کنڈکٹرز دو سفیریکل کنڈکٹرز تو ایک یہ میرے پاس سفیر ہے اور ایک یہ میرے پاس سفیر ہے یہ دونوں ہم مان رہے ہیں کہ یہ کنڈکٹنگ سفیر ہیں اور ان کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے ایک کنڈکٹنگ وائر کے تھو اب ان پر جو چارج ہے وہ چارج کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اوسیلیٹ کر رہا ہے ان دونوں سفیر کے درمیان میں مطلب یہ کہ جب یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہے تو اس سفیر پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے پھر یہ اوسیلیٹ کرتا ہوا یہاں پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور اس والے سفیر پہ پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے تو یہ اس قسم کے اوسیلیٹر کو ہم بولتے ہیں اس قسم کے ڈائپول کو ہم بولتے ہیں اوسیلیٹنگ ڈائپول تو یہ کچھ اس طرح سے مرپس ڈائپول ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے پلیس کیا ہے کہ یہ زی ایکسز کیا لانگ الائن کیا ہے اس کو اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ ہم نے ریڈیشنز میر کرنی ہے اس ڈائی پول کی وجہ سے پریڈیوس ہونے والی ریڈیشن جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہم میر کر رہے ہیں اور یہ زی ایکسز ہے اور یہ وائی ایکسز ہے اور یہاں پہ تھرڈ ایکسز جو ایکس ایکسز ہے وہ اس طرف ہے اور یہ پی پوائنٹی کی 3 ڈیمینشن میں ہے یہ x-axis کے along نہیں ہے یہ 3 ڈیمینشن میں ہے اور region سے اس کا پوائنٹ کا distance ہمارے پاس آرہا ہے اور اس wire کی length ہم نے L مانی ہوئی ہے اور ان کی جو location ہے ان کی جو position ہے اس sphere کی position ہے L by 2 اور اس sphere کی position ہے minus L by 2 تو یہ کچھ اس کی figure میں نے آپ کو explain کر دی اب اس کے بعد چونکہ charge oscillate کر رہا ہے تو instantaneous کسی بھی instant of time پہ charge کی position کیا ہوگی وہ ہم یہاں سے اس سے find کر سکتے ہیں یہاں کسی بھی point پہ کتنا charge موجود ہوگا ایک time instant پہ تو وہ ہم اس equation سے find کر سکتے ہیں یہ same equation mass spring system میں جو displacement ہے وہ find کرنے کے لیے بھی same اسی طرح کی equation ہم use کرتے ہیں کیونکہ charge oscillate کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ equation ہم use کر رہے ہیں اس کا derivative میں اگر لے لو اس respect to time تو میرے پاس current آجے گا اور sin theta کا derivative اگر لیں تو وہ cos theta ہوتا ہے اور internal کا derivative مزید لیں تو وہ omega باہر آجے گا q omega جو ہے وہ dimension دیتی ہے current کی تو اس کو میں نے نام دے دیا ایک نئے constant کا نام دے دیا i naught تو q ہمارے پاس برابر کیوں پتا ہے کہ یہ charge اور omega ہوتا ہے 2 pi over t time period تو q over t ہمارے پاس ہوتا ہے current تو اس کو ہم نے ایک نئے constant نام دے دیا i naught تو یہ ہمارے پاس current کی equation آگئی اور اس قسم کے ڈائیپول کو اس قسم کے ڈائیپول کو ہم ہرٹزین ڈائیپول بھی بولتے ہیں ہرٹ کے جو ہرٹز یہ سائنٹس کا نام تھا تو اس کے نام سے یہ رکھا گیا ہرٹزین ڈائیپول تو اب اس کی جو ہے ڈرائیپ کرتے ہیں ریڈیشن فائنڈ کرتے ہیں اس سے پروڈیوس ہونے والی سٹارٹ کریں گے ہم مگنیٹک ویکٹر پوٹینچل تھے یہ ہم نے retarded پوٹینچل ہم نے پچھلی ویڈیو میں فائنڈ کیا تھا جس میں current density جب وہ اس کے برابر تھی یہ retarded position تھی اور یہ ہمارے پاس retarded time تھا اور current density اس کا function ہے تو ہم نے suppose کر لیا جو میں نے پیچھے بتایا کہ جو ہمارے پاس ڈائیپول ہے یہ place کیا والائنگ ہے z axis کیا long اور دوسرا ہم یہاں پہ یہ مان رہے ہیں کہ جو wire ہے دونوں کے درمیان میں جو conducting wire ہے وہ بہت ہی thin ہے اس کی thickness بہت ہی کم ہے تو اس کی وجہ سے ہم current density کو replace کر سکتے ہیں current سے تو current density کو اگر آپ دیکھیں تو current density ہمارے پاس ہوتی ہے یہ برابر ہوتا ہے i over a current per unit area اور اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں j into dv تو اگر میں current density کی جگہ پہ put کر دوں i over a اور dv کو میں لکھ دوں a into dr جو area area سے کٹ گیا تو idr تو اس کو میں اس سے replace کر سکتا ہوں لیکن condition یہ ہے کہ جب ہمارے پاس current کا جو flow کا جو path ہے وہ بہت ہی thin ہو اس کی کوئی width نہ define کر سکیں تو اس کے لیے ہم current density کو replace کر سکتے ہیں current سے تو جو میری equation ہے retarded vector potential میرے پاس ہے اس میں میں جو اس کو current density کو replace کر دوں گا current سے اس کے بعد integration کی limits بھی put کر دیں گے کیونکہ ہمارے سفیر کی جو position ہے وہ l by 2 سے لے کے minus l by 2 پہ ہے تو یہاں پہ dipole کی ہم نے یہاں پہ جو ہے limit بھی یہاں پہ لگا دی اور اس کے بعد اب ہم ایک اور assumption یہاں پہ مانیں گے کہ اگر ہمارے پاس dipole کی جو length ہے جو ہمارے پاس یہ wire کی length ہے یہ اس r سے یہ point p بہت دور ہو مطلب r بہت ہی بڑا ہو l سے تو پھر ہم ایک یہاں پہ assumption یہ مان سکتے ہیں اگر تو ہم یہ assume کریں تو پھر r میں سے z کو minus کریں تو وہ approximately r کے اقل ہی ہوگا مطلب z اس کے سامنے negligible ہوگا ابھی ہم نے دیکھا کہ جو l ہے جو length ہے wire کی وہ بہت ہی کم ہے r کی نسبت تو اس میں سے اگر میں z minus بھی کروں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ جب میں نے current کو replace کیا تو میں نے یہاں پہ ہمارے پاس r تھا یہاں پہ current density میں r تھا اور یہاں پہ r cube تھا تو اس کو اب ہم نے replace کر دیا r کی جگہ z سے کیونکہ ہمارا جو dipol ہے وہ z axis کے along line ہوا ہے تو r کو اب replace کر دیا ہم نے z سے جو ایک ہی جو اس کی length ہے اس سے replace کر دیا ہم نے اور اس کا جو area تھا وہ ہم نے cut کے اس کے اندر سے جو area ہے ہمارے پاس اس کو cut کے وہ ہتم کر دیا ہم نے تو یہاں پہ z آگیا r میں سے z minus کریں وہ approximately r کے equal ہی ہوگا تو یہ بھی assumption اب اس کے اندر put کر دی تو ہمارے پاس یہ ایک ویگن آگئی جو retarded vector potential ہے ہمارے پاس یہ آگیا اور اس کے ساتھ اے کے ساتھ میں نے z لکھ دیا کہ یہ اب صرف یہ z component یہ ہمارے پاس بچ ہے retarded potential کا باقی دو component یہاں پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ باقی دونوں کا ہم نے negligible کہہ دیئے یہاں پہ اس کے بعد کیونکہ current صرف current جو ہے وہ z axis کے along بلکل ہی uniform ہے جو wire کے along بلکل uniformly flow کر رہا current تو اس لئے یہ z axis سے بھی independent ہوگا current صرف retarded time پہ depend کرے گا یہاں پہ تو اس کو اس وجہ سے ہم اس کو integration سے باہر لکھ سکتے ہیں تو یہ current ہمارے پاس integration سے باہر آجے گا اور r بھی ہمارے پاس integration سے باہر آجے گا اور integration میں ہمارے پاس صرف یہ z والی term بچے گی z prime تو اس کی integration ہمیں پتا گیا ہوگا z upper limit lower limit put کریں گے تو وہ simply ہمارے پاس l آجے گا upper limit minus lower limit lower limit unit کے ساتھ پہلے سے minus ہے minus minus plus l by 2 plus l by 2 half of کو plus کریں گے تو 1 ہو جائے گا تو میرے پاس l آجے گا اس کے بعد یہ میرے پاس k جو vector ہے کیونکہ ہمارے پاس dipole jav x axis کے along ہے تو اس کی direction k unit vector کے along ہوگی z axis کے along ہوگی تو اس کے ساتھ اس کی direction آنے والی k k کو اگر ہم spherical polar coordinates میں convert کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ایکویجن ہمارے پاس اس طرح سے spherical polar coordinates میں k اس کے برابر ہوتا ہے اس کی value اگر یہاں پہ put کر دیں تو میرے پاس یہ آجے گا اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ یہ جو i ہے اس i کو شروع میں ہم define کیا تھا یہ تو اس i کی value کو ہم وہاں پہ put کر رہے ہیں تو میرے پاس آجے گا i کی value put کرنے سے یہ آجے گا i not cos omega t t prime اور t جو ہے یہ retarded time ہے یہ شروع میں t ہم نے بات کی تو یہ retarded time ہے اور retarded time ہم نے سب سے پہلی ویڈیو میں اپنی بات کی تھی retarded time t prime برابر ہوتا ہے t minus r c k k k k elektromagnetic radiation اسے میٹ ہونے والی ہیں اور وہ speed of light سے move کرتی ہیں تو یہ میرے پاس retarded time ہی ہے تو اب اس کے آگے دیکھتے ہوں اس کے بعد اس کو اگر component کی form میں اگر ہم اپنے magnetic vector کو component کی form میں لکھیں تو یہ component کی form ہوگی اور دوسری طرف same side آگی دونوں طرف components compare کر لیں تو r r جو component radial component ہو اس کے اکھل ہو جگا تو theta component اور 5 component 0 ہو جگا کیونکہ اس right side پر 5 unit vector کے ساتھ کوئی component کوئی بھی coefficient نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس retarded vector potential ہمارے پاس یہ آگیا اب ہمیں پتہ ہے magnetic field برابر ہوتی ہے curl of magnetic vector potential کے تو magnetic field اگر ہم find کریں تو ہمارے پاس magnetic field آجے گی اس سے تو basic ہم کریں گے کیا ہم magnetic field find کریں گے اور electric field find کریں گے اور پھر pointing vector find کر کے تو radiation find کر لیں گے کہ کتنی power emitter ہو رہی ہے جو ہمارے پاس oscillating dipola اس سے تو curl جب ہم لیں گے a curl لیں گے تو وہ کچھ اس قسم کا ہو جائے گا یہاں پہ یہ کولم کو r سے multiply کروں تو مجھے باہر 1 over r سے multiply کرنا پڑے گا اور اگر میں اس کولم کو r sin theta سے divide کرنا پڑے گا تو وہ کرنے سے یہاں پہ باہر آجے 1 over r square sin theta اور میرے پاس کچھ یہ matrix بن جے گا اس طرح سے determinant بن جگہ component بچے گا اور یہ ہمارے پاس magnetic field جو آج بھی وہ برابر آجے گی اس equation کے پھر اس کو بھی ہم component کی form میں break کر لیں magnetic field کو بھی component کی form میں break کریں گے اور compare کریں گے components کو تو وہاں سے radial component 0 ہو جے گا theta والا component 0 ہو جے گا صرف 5 والا component ہمارے پاس بچے گا اور پھر اس کو فردر magnetic field کے لئے solve کریں گے اس میں a theta اور ar کی values put کر دیں گے یہ values ہم نے پیچھے نکالی تھیں یہاں پہ a کی values ہم نے کچھ دیر پہلے یہاں پہ نکالی تھیں یہ ar کی value اور a کچھ equation یہ بن چاہے گی اس کو فردر simplify کریں گے تو جو ہمارے پاس final expression آئے گا وہ magnetic field ہوگی تو اس ویڈیو میں magnetic field ہم find کر لی next ویڈیو میں ہم electric field find کریں گے اور پھر ہم electric field magnetic field کا cross product لیں گے جسے ہمارے پاس pointing vector آجے گا اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کی جو باقی radiation کی جو characteristics ہیں power find کریں گے اور resistance find کریں گے دونوں سفیر کے درمیان جو وائر ہمیں conducting وائر کی resistance اور اس کی different properties پر بات کریں گے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ